اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کی خیریت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا ویوورز جیسے کہ ہم نے الحمدللہ قرآن الرجید اور حدیث مبارکہ کے سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اس کو بڑا سر آ رہے ہیں لہٰذا میں اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے بڑھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں صحیح صحیح بیان کر سکوں اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس پر عمل کریں اور اپنے اندلی میں اس کو جگہ دیں آج میں نے جو حدیث مبارکہ نبیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ منتخب کی اے بیوورز وہ بیٹیوں کی اہمیت کے بارے میں اس کی وجہ مجھے اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنے آپ کو بہت پڑا لکھا کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت کلچر کہتے ہیں بہت سیولائزد کہتے ہیں لیکن بڑے احسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں عورت کا یا بیٹی کا وہ مقام نہیں ہے جو اسے ملنا چاہیے تو اس لئے میں نے سوچا کہ ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے میں لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کروں کہ بیٹیوں کی اہمیت کیا ہے عورت کا مقام کیا ہے آج کی ہمارے حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالک ہو گئیں قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا تو وہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک کنگلیوں کو ملایا یعنی آپ نے فرمایا کہ وہ شخص میرے ساتھ اس طریقے سے منسلک ہوگا اس طریقے سے جڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں مبارک کنگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ جو بیٹیوں کی پرورش ہے اس کا کس قدر عجر ہے اور جب وہ بالک ہو جائیں اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کی جائے اور وقت آنے پر بے سر جگہ پر ان کا نکاح کر دیا جائے تو یہ اتنا بڑا عجر اس کا ملتا ہے نبی احمد کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی یہ بہت بڑی سعادت ہے اس کے لئے ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بن جائے ہمیں آپ کا قرب حاصل ہو جائے تو یہ ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رہا ہے لہذا ہمیں کوشش کر دی چاہیے کہ عورت کا جو مقام ہے چاہیں وہ ماں کی صورت میں ہے وہ بیوی کی صورت میں ہے وہ بیٹی کی صورت میں ہے وہ بہن کی صورت میں ہے ہمیں چاہیے کہ اس کا احترام کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے قابل ہے احترام بنایا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے سے یہ سماجی برائیاں بھی نکالنی ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ کے رہے وہ ایک اسلامی معاشرے کی جیتی جات کی تصویر بائیں گے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے میری بات پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی چی ویڈیوز میں آئندہ بھی آپ کے لیے لہ تعالیٰ السلام علیہ وسلم